اسلام علیکم اسلام میں موجود ہوں مزدی دینبیوی کے باہر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ سعودی آنے کا سوچ رہے نا تو پہلے اس بلڈنگ کی خال دیکھ اور اس پہ یہ جو آپ چاروں طرف سے یہ سریعہ اور یہ پر اپ لگے ہوئے نا اس پہ کڑا ہوکے کام کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو تو جی یہ سیدھا روڈ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد دینبیوی کی دوسری سائٹ جو بنگالی مارکٹ فیلے کہا جاتا تھا اس کو سیدھا اس طرف جا کے نکلتے لیکن اب اس پر توڑ دیا اور جیسا یہ بلڈنگ بن رہے تو اس سائٹ پہ ایسی نئے نئے بلڈنگ بنا رہے اور بہت تیزی سے کام چالو ہے اس ٹیم اور یہ روڈ جو ہے نا یہ سیدھا مسجد دینبیوی کی طرف جا رہے ہیں اور آگے جو چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے جنت البکی جنت البکی کے اندر پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں میری یوٹیوب پہ لیکن میں شراب باہر سے آپ لوگوں کو دیکھا رہا ہوں کہ یہ روڈ جو ہے بلکل مسجد بلال سے میں ابھی آ رہا ہوں یہ روڈ مسجد بلال سے آ رہا ہے مسجد نبوی کی طرف اور یہ نیا بلڈنگ بن رہا ہے مثلا یہ اس کے لیے کہ جو کہتا ہے کہ ہم نے سعودیہ میں جا کے کام کرنا ہے تو پہلے ہی یہ دیکھ لیا ان چگوں پہ کڑا ہو کے اسی چیزوں پہ کڑا ہو کے آپ کو کام کرنا پڑے گا اور یہ جو ایسا روڈ کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے یہ گاڑی آ رہی تو یہ سیدھا جا کے کونے میں آپ لوگوں کو ادھر سعودیہ کا جو مشہور کانائے البے ہیں ادھر اس کی شوپ ہے آپ لوگوں کو ادھر سے ملیں گے الویک اور یہ سامنے جو دیوار ہے یہ چاری چار دیواری اس کے پیچھے جو ہے نا جنہ طلبہ کی جو کبرستان ہے تو جنہ طلبہ کیا گیا اور چلتے ہیں ابھی سیدھا خرم کے اندر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا صرف باہر باہر سے میں آج لوگوں کو آپ کو یہ دکھاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں آج کے جمرات کا دینے تو آج رشبی کچھ زیادہ ہی ہے کیونکہ جمرات کے دینے رشبی زیادہ ہوتا ہے خاص کر اثر کے بعد مغرب پہ بہت زیادہ رشب ہوا کرتا ہے در کیونکہ جو آس پاس کے جو بھائی ہوتے ہیں سعودی میں جو پردیش یہ تو وہ بھی جمرات کو اکثر آتے ہیں مسجدی نبوی میں اور یہ آپ نے سب سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا رشب لگا ہوا ہے میں ابھی قریب لے کے جاتا ہوں اور دکھا دیتا ہوں کہ یہ رشب کیوں لگا ہوا ہے اور کس لیے ہے میں ابھی پاس جا کے دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہ جتنے بھی لوگ کٹے ہیں یہ کوئی لائن میں لگا ہوا ہے کچھ ادھر بھی لگی ہوئی یہ سب جو ہیں ریاض الجنہ کے لئے کڑے ہیں ریاض الجنہ میں جانے کے لئے کڑے ہیں اور ان لوگوں نے باقیتہ نمبر لیے ہوئے ہیں ریاض الجنہ کے لئے ہیں جو اندر جاتے ہیں ریاضم جنہ میں اور نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو اندر جانے کیلئے سب لائن میں کڑے ہیں اور نمبر بھی پاس میں لیکن نرش اتنی ہے جب تک اس کے اندر جو آدمی ہے وہ باہر نہیں نکلتے تب تک ان کو جانے نہیں دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو لائن ہے نا یہ سب اور یہ اس سیٹ پہ دیکھ لیں اس سیٹ پہ کتنا رشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کسی کے پاس پیپر ہے کسی کے موبیل میں سکریر شوٹ ہے جو اس میں ٹائم سب کچھ دکھا دیتا ہے یہ دیکھیں یہ لائن جو کڑی ہے یہ سارا اندر جاری ازل جنہ میں جانے کے لئے اور یہ ادھر بوڑگی لگا ہوا ہے میں آپ کو دیکھا لیں تو اجازت نامہ آپ کے پاس ہو تو آپ اندر جا سکتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے سلپ نہیں ہے یا سکرین شوٹ نہیں تو آپ اندر نہیں سکتے ہیں اور یہ بیرے در باہر کی سائل جو ہے نا وہ سامنے جو دروازہ آپ لوگوں کو نظر آتا ہے جنت البقی کے دروازہ ہے جو جنت البقی کے اندر جاتا ہے لیکن میں توڑا قریب جا کے آپ لوگوں کو جکا دیتا ہوں لیکن یہ ابھی اثر کے بعد یہ کلہ رہتا ہے مطلب اثر کے بعد آپ آتے ہیں نا تو کسی بھی ٹیم آپ اندر جا سکتے ہیں پہلے بڑھ ہوا کرتا تھا لیکن ابھی کول دی آئے اور آپ آ کے اندر جا سکتا ہے اور ان کے دوسری سائل سے آپ نکل سکتے ہیں ادھر سے یہ دیکھیں اور یہ سامنی جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آرہا ہے السلام علیہ السلام علیہ رسول اللہ یہ دیکھیں تو جی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکس پیڈیو میں اور یہ جو ہے نا یہ ابھی باہر دوسرے کا راستہ ہے جنت البکی سے گوم کے واپس آنے کا راستہ ادھر سے ایک گیٹ سے جا کے اور دوسری گیٹ پہ آ کے واپس نکلیں گے تو ملتا ہے انشاءاللہ نیکس پیڈیو میں اللہ حافظ ملتا ہے